جی بالکل کشمیروں سے ازارے ایک جہتی کے لیے پشاور میں جو ہے وہ تصویری نمائش کا احتمام کیا گیا ہے جس میں بھارتی مظالم جو کشمیریوں پر ڈائے جا رہے ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت کلچر اور ٹوریزم کے کچھ افراد موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں جی آپ لوگوں نے اس بلیک ڈے پر جو ہے وہ تصویری نمائش کے احتمام کیا ہے کیا کہیں گے بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت ستائیس اکتوبر ہم پوری دنیا میں اس لحاظ سے منا رہے ہیں کہ کشمیر کا جو سیاہ دن تھا جس میں کشمیر پہ ایک غاسبانہ قبضہ کیا گیا تھا اس کے بارے میں اور ان کشمیریوں پہ ہونے والے مظالم کے بارے میں ایک فورٹ ایکزیبیشن ہے جو کہ کلچر اور ٹوریزم آتھارٹی کے سپانسرشپ سے ہم نے کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آنے والے بچوں کو آنے والی جنریشنز کو ان سم کو بتائیں کہ ہمارا جو کشمیر ہے وہ اس وقت جل رہا ہے اس پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جنریشنز کو آگاہ کریں اور خدا کرے کہ کشمیر آزاد بھی رہے اور ان مظالم سے بجا بھی رہے یہ سیاہ دن کے طور پر ہم مناتے ہیں کیونکہ غاسبانہ قبضہ کیا گیا تھا اور اس لحاظ سے جو ہمارا کلچر اور ٹوریزم آتھارٹی نے جو فورٹ ایکزیبیشن کیا ہے اس میں ہم نے بچوں کو دعوت دی ہے مقاطب فکر سے لوگوں کو بلایا ہے تاکہ ان میں بھی یہ شعور اجاگر کیا جا سکے کہ اس وقت کشمیر جل رہا ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویری نمائش کا مقصد جو ہے وہ عوام کو بارتی مظالم سے آگاہ کرنا ہے کیونکہ اس تصویری نمائش میں جو تصویر پیش کی گئی ہے اس میں بارتی مظالم دکھائے جا رہے ہیں جی